لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیش سنت جوٹ کم اس ویب سائٹ پر بلحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریم درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الحمد للہ والسلام والسلام على سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین الترغیب في الوضاع واسباغه وعن به ليلة اعضی اللہ تعالی عنه قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يقول ان امتي يدعون يوم القیامة غرًا محجلین من آثار الوضوع فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وعنه روی اللہ تعالی عنه انه توضع فعص الوضوع ثم قال من توضع مثل وضوع هذا ثم ات المسجد فركع كافئن ثم جلس اغفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغفروا وعنه روی اللہ تعالی عنه انه دعا بماء فتغفر ثم ضحك فقال اصحابي الا تثنونی ما ارخکنی فقالوا ما ارخکنی یا امیر المؤمنین قال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضعك ما توضعك ثم ضحك فقال الا تثنونی ما ارخکنی فقالوا ما ارخکنی یا رسول اللہ فقال ان الامد اذا دعا بردور فغسل وجهه حتى اللہ عن كل خطیئة اصابها بوجهه فاذا غسل ذراعه كان كذلك واذا طهر قدمه كان كذلك رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بردور رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول ما یعنی له بالسجور يوم القیامة وانا اول من یرفع رأسا فانظر فانظر بين يدي فعارف امتي من بين الامم ومن خلقی مثل ذالک وانی امیری مثل ذالک وانشمالی مثل ذالک فقال رجل كيف تعرف امتك يا رسول اللہ من بين الامم فيما بين نوح الى امتك قال هم غرون محجلون من اثر الوضوع ليس لأخرم كذلك غيرهم وعارفهم انهم یعطون كتبهم بایمانهم وعارفهم تسعى بين ایدیهم وریتهم روح ورحب یہ باب ہے جس میں غضور علیہ السلام کے ارشادات ہیں ووضوع کے متعلق حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ فرما کرتے تھے پھر امت کو خیامت کے دن بلائے جائے گا ان کے پیشانیاں اور ان کے آزائے ووضوع چمکتے اور روشن ہوں گے ووضوع کے آثار کی وجہ سے لہذا تم میں سے جو یہ چاہے کہ اپنی روشنی کو بہائے تو پھر وہ اچھی طریقے سے ووضوع کر لیں اگر یہ راحت ہے ابو دردہ بھی ابو دردہ کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں گا جسے قیامت کے دن سجدے کی اجازت ملے گی اب سب سے پہلے میں ہی سر اٹھاؤں گا پھر میں اپنے دائیں طرف اپنے بائیں طرف اپنے آگے اپنے پیچھے اپنی امت کو دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچان لوں گا کہنے والا نے کہا یا رسول اللہ اب اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے اتنی ساری امتیں ہوں گی نور سے لے کر آخری امت تک کتنی امتیں ہوں گی اتنے نبی اور اتنے نبیوں کی اتنی امتیں اتنی تعداد اب اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اللہ میں یہ خصوصیت بخشی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے آزائے ووضو چمکتے اور روشن ہوں گے ان آزائے کی چمکنے کے ویسے میں انہیں دور سے پہچان لوں گا اور اس طریقے سے میں انہیں پہچان لوں گا اور یہ میرے ادائیں اور عبائیں جس طرف بھی ہوں گے میں ان کو اپنے قریب کر لوں گا تو یہ آثار ووضو ووضو کو اچھے طریقے کے برکات کل قیامت کے دن کے اندر بھی یوں نصیب ہوں گے پھر ایک روایت میں ہے کہتو عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہتو عثمان سے روایت فرمائی گئی کہ انہوں نے پانی منگوایا اور پھر روضو کیا اور اپنے ساتھی پھر مسکرانے لگے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مجھے اسے پوچھتے ہیں مجھے کس چیز میں ہنسایا ہے فقالو ساتھیوں نے کہا کہ مراد ہے گئے ہمیں کہا پتا آپ کیوں ہنس رہی ہیں کس چیز میں آپ کو ہنسایا ہے ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ حضور فرما رہے تھے جیسے میں نے حضور کیا ہے پھر آپ علیہ السلام مسکرانے لگے میں نے پوچھا تو حضور نے فضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ مجھے کس چیز میں ہنسایا ہے تو فقالو مارہ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس چیز میں آپ کو ہنسایا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ وضو کے پانی کو طلب کرتا ہے پھر اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ چہرے کی سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اور جب اپنے بازوں کو دھوتا ہے تو اللہ اس کے بازوں کی سارے خطاوں کو ماف کر دیتا ہے جب قدموں کو دھوتا ہے تو اللہ رب العزت یوں اس کے قدموں کو بھی ماف کر دیا قدموں کی کیوئے گناہوں کو بھی ماف کر دیتا ہے تو یہ وضو کی براکات ہیں اگرچہ اس سے مراد تمام ساغائل اور تمام جسے کہیں کہ خطائیں وہ جو قبیرہ کے درجے تک نہیں پہنچی وہ مراد ہیں اور قبیرہ کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے لیکن یہ وضو کی براکات ہے یہ وضو کی براکات ہے کہ اللہ رب العزت خطائیں بھی محف فرماتے ہیں اور کل قیامت کے دن اس کی یہ چہرے جن سے یہ وضو کرتا ہے چمکتے ہوئی نظر آئے گئے تو یہ اسلام کی اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے طہارت کے انداز بھی ایسے سن جائے کہ جس سے اس جسم کی اس جسم کی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے اور اس کی برکت سے اس کی آخرت بھی سمرتی ہے اس کی خطائیں بھی محف ہوتی ہیں اور اس کی گندگی بھی زائل ہوتی ہیں یہ اسلام کی خصوصیت ہے ورنہ آج مسلمان تو اپنے نبی کی اشادات کی بنیاد پر ان سب چیزوں پر عمل کرتا ہے ورنہ آج کی جدید سائنس نے بھی اس بات کی تحقیقی ہے کہ انسان جن آزا پر وضو کا پانی ڈالتا ہے جن آزا پر وضو کا پانی ڈالتا ہے اور پھر ہاتھ کو ملتا ہے اس سے انسان کی جسم کی جو مشیندی ہے اس کو سب سے زیادہ راحت پہنچتی ہے سب سے زیادہ آج کل دنیا میں ایک علاج جسے کہیں کہ معروف ہوا ہے جس سے مختلف آزا پر جسے کہیں کہ سوئیے چبو کر اور ہاتھ دبا کر اس نے علاج کیا جاتا ہے تو ایک مطلب ایک ساتھی چینہ گیا تو اس نے کہا جو بوضو کر رہا تھا تو ایک چینی آیا اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا ہم بوضو کر رہے ہیں کہ یہ تو میں نے اداج سولہ سال میں سیکھا ہے سولہ سال میں سیکھا ہے کیونکہ تم جن آزا پر پانی ڈال رہی ہے اور پھر ہاتھ مل رہی ہے اس سے برائے راست تمہارے مطانے اور تمہارے مہدے اور تمہارا جگر پر اچھے اثرات پر رہے ہیں یعنی بضائے انسان کن آزا پر ہاتھ مال رہا ہے لیکن چونکہ پوری مشینری کا نظام ہے اور اللہ رب العزت نے یہ مشینری خود بنائی ہے اور اس مشینری کے لیے جتنی صفائی کے انداز ہیں درستہ کے انداز ہیں صحت کے انداز ہیں وہ سب طریقی اللہ نے اسلام کے انداز میں دنیا میں رواج دے دی اسلام کے انداز میں مشروع فرما دیئے کہ جتنے جتنے اسلام کے ان تقاضوں پر ان احکامات پر عمل کیا جائے گا ایک تو آخرت سمرے گی آقوت بنے گی رب کی رضا نصیب ہوگی دوسرا اس مشینری کے راحت کبھی اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا انسانی جسم کی راحت کا سکون کا اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اس انسانی نظام کے لیے اس سے بہتر طریقہ تجویر ہو ہی نہیں سکتا وہ ہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایک تو آدمی سنت سنت پر حمل کرتا ہے اس انداز سے کہ حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے اس سے آخر سمرے ایک انداز تو یہ ہے سنت پر حمل کرنے کا اور ایک ذہن یہ بھی بنایا جائے کہ اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہاں انسانی زندگی کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ یہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ بھی پاکیزگی اور طہارت تو ہم کر رہے ہیں اور ایک ذہن یہ ہو کہ اس سے بہتر طہارت کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کھانا ہم کھا رہے ہیں سنت کے مداد ایک تو یہ کھانا کھانا کی حضور نے ایسا کھایا ہے بحث سے عجر ہے اللہ کا رسول راضی ہوں گے اللہ راضی ہوں گے اور ایک یہ ہے کہ اس انسانی مشینزے کے لئے کھانے کا طریقہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا ایک تو یہ کہ آپ پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق سواب ملے گا عجر ملے گا نبی علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی اور ایک ذہن یہ بھی ہو کہ پینے کا طریقہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا اس طریقے سے ایک آدمی سو رہا ہے اور سونے میں سنت کے مطابق سو رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق سواب ملے گا اور ایک جی ذہن ہے کہ الحمدللہ جو نبی علیہ السلام نے اور اسلام کے صورت میں سونے کا جی طریقہ تجویز ہوا ہے اس سے بہتر انسانی جسم کے لیے رات کا کوئی ذریعہ ہوئی نہیں سکتا اور یہ حرکت ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ مشینری بنائی ہے اور اس مشینری کے صفائی اور اس کی جیسے کہیں کہ صحت کے لیے طریقے بھی تجویز دیئے کوئی طاعت کے صورت میں کوئی نماز کے صورت میں کوئی تیام کے صورت میں کوئی سسجود کی صورت میں اور جسے کہیں کہ حلال غزائے کھانے کے صورت میں مختلف جتنے طریقے اسلام نے مشروع فرمائے وہ انسانی باگی اور جسم کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے اس طرح یہ طہرح یہ طہارت کا طریقہ ہے جہاں اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے خطائیں مارک ہوتی ہیں اس طریقے سے انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے یہ جو مسہ ہے بہتر ایک معمولی عمل ہے لیکن آج کے عقبہ کہتے ہیں کہ ان مسہ کرنے سے جو یہاں چھوٹی چھوٹی جسے گلے گردن پر جو رگے ہیں یہ اس پر اثر پڑھنے سے آدمی جنون کے مرض سے محفوظ لیتا ہے جنون کے مرض سے یہ ہاتھوں کے انگلیوں کے درمیان جو خلال کرنا ہے بہتر ایک معمولی عمل ہے لیکن اس کی برکت سے آدمی وصوات کے بیماریوں سے محفوظ لیتا ہے یعنی جسم کے ہر انس پر جہاں جہاں طہارت کا پانی لگتا ہے آگاہ لگتے ہیں اسے اندر کی سارے مشینری پر مصفت اثرات پڑتے ہیں اچھے اثرات پڑتے ہیں اسے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کرنے سے ایک تو جہاں کل قیامت میں سرخروی حاصل ہوگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے یہ بندہ مومن نمازی اور یہ تعالیت حاصل کرنے والا نبی کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا وہاں اللہ رب العزت اس کے خطاؤں کو اور کوتائیوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے مسلمان کی شان یہی ہونے چاہیے کہ ہر وقت بابوزو رہے ہر وقت بابوزو رہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الوضوع صلاح المؤمن موضوع مؤمن کا اصلحہ ہے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی بھی برکت ہو اس کے روزی برکت ہو تو وہ تحارت کا احت امام کریں جتنے تحارت کے ساتھ رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے اس لئے کہ فرشتے تحارت کو پسند کرتے ہیں اور شیعاتین نجاست کو پسند کرتے ہیں جتنے آدمی گندہ رہتا ہے یا نجس رہتا ہے ناپاک رہتا ہے اتنا شیعاتین اس کے قریب ہوتے ہیں اور جتنے آدمی بابوزو رہتا ہے تحارت کے ساتھ رہتا ہے اتنے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں تو رزق کے اندر کوئی برکت جاتا ہے تو پھر وہ طہارت کا احتمام کرے پاکیزی کا احتمام ہر وقت باوزو رہنے کا احتمام کرے کتنی دیر لگتی ہے چند منٹ لگتے ہیں لیکن اس کی برکت سے اسے ایک آپ کوئی آدمی سنت کے مطابق اور مستحبات کی رہت رکھے بوزو کرے تو بوزو کرتی فورم اپنی طبیعت کے اندر ایک چھڑاؤں محسوس کرے گا فورم اپنی طبیعت میں اس لئے ابھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ بھی آئے فورم اپنی طبیعت فورم اپنی طبیعت کرلو کیوں؟ شیطان کے اثرات زائل ہو جائیں گے شیطان کے اثرات زائل ہو گے تو ہر وقت باوزو رہنے گھر سے نکل رہے ہیں کاروبار کے لئے اپنی طبیعت اپنی طبیعت فورم اپنی طبیعت اپنی طبیعت امام کل اس کی بڑی برکات ہے اللہ رب اللہ علیہ وسلم سلکت عفیق نسیب فرماده الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آنه واصحابه اجمعين اللہم لکا الحمد كله ولكا شکر كله اللہم لکا الحمد كله ولكا شکر كله نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ سبحانہ ربك رب العزت يما يسیفون و سلامنا المرسلين والحمدللہ سبحانہ رب العزت